ہیلو ڈیر اسپائرنٹ ہوب سو یو ار فائن ایڈ ڈوئنگ ویل مائی نیم ایز شان علی آج میں آپ کیلئے لے کے آیا ہوں ڈار نیوز پیپر سے ایڈیٹوریل اور اپینین کا انیلسیز پبلش ہوئے ڈار نیوز پیپر کے اندر 14 اپریل 2024 کو یہ ہے جی پکچر ڈار نیوز پیپر کے اندر جو شو کر رہی ہے اپوزیشن پارٹیز نے الائنس بنا لیا ہے اور پورے کنٹری کے اندر انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر آر ریڈی کرائیسز ہیں وہ مزید پڑھیں گے یہ شو کر رہی ہے یہ پکچر اور ہمارا پرپس ہے بی آر یو فارمولا اپلائی کرنا بیلٹ کرنا ڈیٹا کو وکیبری ورڈز کو اور انفارمیشن لینا اس کو اپنے مائنڈ کے اندر ریٹین کرنا اور پھر اس ڈیٹا اور وکیبری کو ہم یوز کریں گے پاکستان افیر ہو کرنٹ افیر ہو ایسے رائٹنگ ہو سوشل سائنسیز ہو اس کا پیبر جو ہے وہ سالو کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی کرٹیکل تینکنگ کو ڈویلپ کریں گے اپنے آرگومنٹس جو ہیں وہ بیلٹ کریں گے یہ ہے جی ڈان نیوز پیبر سے ایڈیٹوریل اور اوپینین ایڈیٹوریل جو ہیں ان کے ٹائٹل ہے نوشکی کیلنگ اپ ہولڈنگ دالا ٹریجک ٹریولز ان کے اندر ہم ان کی مین مین سمری اور مین مین ان کے فیکٹس دیکھیں گے اور جو اپینین ہیں اس میں ہم دیکھیں گے جی ان کے ٹائٹل جو ہیں دا بگ ٹیسٹ آہیڈ ویل ایران ری ایکٹ ٹو اسرائیل وائلڈ آف ٹونٹی تھرٹی فائی کہ دو ہزار پینتیس میں دنیا کیسی ہوگی پولز آپارٹ امریکہ کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو وائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان اس کے بارے میں ہے یہ اپینین تو یہ ہے جی آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے یوزفل رہے گا چلتے ہیں جی سب سے پہلے نوش کی کیلنگ یہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا خبروں میں آپ نے سنا ہوگا نوش کی ایک علاقہ ہے بلوچستان کا وہاں کے اندر وہاں پہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہاں بس کو روکتے ہیں بس کو لوٹتے ہیں اور نو لوگ جو پنجاب سے تھے وہ بھی ٹریول کر رہے تھے یورپ جانے کے لئے اور وہ وہاں سے ایران کا وارڈر کراس کرنا چاہتے تھے ان کو پکڑ لیا گیا ان کا سمان بلوچستان لیبریشن آرمی کے لوگوں نے لوٹ لیا اور پھر ان کا آئی ڈی کارٹ چیک کرنے کے بعد ان کو مار دیا اور بعد میں ان کی جو لاشی ہیں وہ ملی ہیں تو اس کے بارے میں ہے یہ ایڈیٹوریل نیومرس انسیڈنٹ پاکستان پاکستان کے اندر بے شمار ایسے واقعہ دیکھنے کو ملے ہیں ہسٹری کے اندر جن میں ٹارگٹنگ کیلنگ کی جاتی ہے انڈیویجوال کی ان کی ایتھنک کی بیس پہ ان کی نسل کو دیکھے اور اس کے علاوہ ان کی ریلجیس ایڈنٹی کو دیکھے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور یہ جو نوشکی کیلنگ ہوئی ہے اس سے پاکستان کے اندر سیکیورٹی تھریٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ کس طرح ان فیکٹرز کو ریموو کرے گی جو ریسنٹ ماس ایک کر ان نوشکی نوشکی جو بلوچستان کا ایکیریہ ہے وہاں پہ جن لوگ کو مارا گیا ہے آرمڈ ملیٹنٹ ایسے دہشتگرد تھے جن کے پاس اسلحہ تھا انہوں نے کوئٹہ تفتان ہائیوے پہ ایک بس کو روکا اور اس کے علاوہ وہاں پہ اس بس کے اندر جو نو پسنجر تھے پنجاب سے ان کے پیپر چیک کیے آئی ڈی کار دیکھا بعد میں ان کو مار دیا اور ایک جو بریج تھا کیوٹہ تفتان ہائیوے کے بریج کے نیچے ان کی لاشے ملی ہیں جو شو کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی جو انسر ٹینٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سیملر انسیڈنٹ رائٹر کا کہنا ہے کہ پاسٹ کے اندر بھی دیکھنے کو ملے کہ کچھ ورکڑ تھے کنسٹرکشن مزدور تھے تربت کے اندر ان کو مار دیا گیا شیعہ جو سیکٹ ہے اس کے جو لوگ تھے مستنگ اور بابوسر ٹاپ کے اندر ان کو بھی مارا گیا جو شو کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایتھنک اور ریلجیس بیس پہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے بلوچ لیبریشن آرمی اس نے یہ جو رسپونسیبلٹی ہے بس کو سٹاپ کرنے کی لوگوں کو مارنے کی نوشکی کے اندر اس کی رسپونسیبلٹی انہوں نے لے لی ہے تارنشنگ سیمپیتی فار درکاز اور ہائلائٹنگ دا بروٹیلٹی انوال اس کے علاوہ جو شو کر رہا ہے کہ انہوں نے ہمدردی کا بھی پاس نہیں رکھا اور شو کر رہا ہے کہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے لوٹنے کے بعد ان کو مار دیا بلوچستان کے اگر ہم دکھ دیکھیں تو وہ بھی جینین ہیں وہاں پہ جو وائلنٹ ایکٹس ہیں انوسینٹ نان بلوچ ورکر کے لیے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ان کو کانسٹیٹوشنل رائٹس اور نیشنل سیکیورٹی کی جو سٹرگل ہے وہ وہاں پہ بہت کمزور نظر آتی ہے کہ سٹرگل کے باوجود ان کو کانسٹیٹوشنل رائٹس نہیں مل رہے ان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی یہ رائٹر کا کہنا ہے بلوچستان فیسیز تھریٹ پاکستان کے اندر جو صوبہ ہے بلوچستان وہاں پہ جو تھریٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ریلجیس لوگ ہیں ایکسٹریمیسٹ جو کے پی کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ نارت اینڈ بلوچ سپریٹسٹ جو وہاں پہ گروپ کے لوگ ہیں اس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر سیکیورٹی تھریٹس بڑھتے جا رہے ہیں جس کے لیے رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں ایک کمپریہنسیو اپروچ کی ضرورت ہے سوٹ ایٹ یہ جو ملیٹنسی جو یہ دشتگردی بڑھتی جاری بلوچستان کے اندر اس کو ہم روک سکیں رائٹر کا کہنا ہے کہ شارٹ ایم میئر میٹ جو ہم لے سکتے ہیں کہ ان آرم جو ملیٹنٹ ہیں ان کے ساتھ معاملات تیہ کیے جائیں اس معاملے کو نیوٹرلائز کیا جائے اور دوسرا ہے کہ جو فارن ایڈ ان کو مل رہی ہے ان ملیٹنٹ کو اس کو کٹ کیا جائے اور لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر جو پورٹی ہے اس کو ڈریس کریں بلوچستان کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو ڈسکس کریں اور اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں جی وہ لوگ جو اس سیپرٹس مومنٹ میں برتی ہوتے ہیں وہ برتی نہیں ہوں گے اور آستہ آستہ یہ گروپ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے یہ کہنا ہے جی رائٹر کا دوسرے ایڈیٹوریل ہے اپ ہولڈنگ دا لا لا کو جو ہے وہ تھاما جائے وہ لا کے اندر ہو لا کی جو ہے کہہ لو لا کو بے کیا جائے لا کی خلاف ورزی نہ کی جائے یہ جی ابھی رائٹر کا کہنا ہے کہ ڈسکارڈ یہ جو ڈس ایگریمنٹ یہ جو تھوڑا ہمیں نرازگی دیکھنے کو ملی ہے باول نگر کے اندر ایک کیا ہوئے جی جو ریفلیکشن ہوں دا اپورٹیس اف لا تو ابھی جو ہمیں باول نگر کا واقعہ دیکھنے کو ملا جس کے اندر جو سیکیورٹی اپریٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا انٹینس سیچویشن کریئٹ ہو گئی تو رائٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم فوری طور پہ جو لا رول آف لا ہے اس کی ہیپورٹنس کو جاگر کریں اور جتنے بھی سیکیورٹی اپریٹس ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ سب سے اوپر لا ہے لا کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے it began with the police raid on army officer باول نگر کا جو واقعہ ہے اس میں پولیس raid کی گئی ایک آرمی officer کے گھر کے اندر اور الزام یہ لگایا گیا کہ اس گھر کے اندر ایسے ویپنز ہیں جو ان لائسنس ویپن جو ہیں اس گھر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک کنفرنٹریشن دیکھنے کو ملی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی جو شو کر رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے دو جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اندر جو ہے اگریسیو تھوڑی کنفرنٹریشن ہوئی وہاں پہ جو معاملہ ہے تھوڑا بگڑا تو اس کے بعد آپس میں دونوں لوگوں نے دونوں جو دپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اس مسئلے کو حل بھی کر لیا ہے جو انسیڈنٹ ہائلائٹ دار نیڈ فارسٹک اڈہیرنس یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس رائٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں جو لیگل پروٹوکولز ہیں لاز کے ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے پوزیشن اور جو ایفیلییشن ہے اس کو پیچھے چھوڑیں اور رول آف لا کو پروموٹ کیا جائے بہت پولیس اور آرمی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات پہ ڈٹ جائے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرے اس واقعے کی اور اس کے علاوہ ایک پازیٹیف سگنل دے ایک پازیٹیف سٹیپ لے رول آف لا کو انفورس کروائے اور جو بھی لوگ ان لا کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ایک سخت ایکشن لیا جائے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایمپارشل انویسٹیگیشن اور پبلک ڈسکلوئیر اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایمپارشل ہونی چاہیے اور پبلک ڈسکلوئیر ہوتا ہے کہ پبلک کے سامنے سکیورٹی فورسیز کے درمیان اسینشل ہے اور اس کے لئے ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے لیگل پروٹوکول کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور جو کمیونکیشن چینلز ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے یہ جو وائلنس اگر ہم کریئٹ کریں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وائلنس سروز نو وان ان رگونائزنگ دیس فیکٹ فاردہ انٹیگریٹی آف سکیورٹی فورسیز وائلنس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو انٹیگریٹی ہے اس کی قدر کریں اور اس کے علاوہ جو سیول لیبرٹیز ہیں ان کو ہم محفوظ کریں پریزرو کریں تیسرا جی ہمارے پاس ایڈیٹوریل ہے ٹریجیک ٹریولز ابھی فیٹل انسیڈنٹ دیکھنے کو ملی ہیں روڈز کے اندر اور جو لوگ جا کے بوٹنگ کرتے تھے لیکس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں نوردن ایریا کے اندر اس کے بارے میں ہے کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایکسیڈنٹ ہیں روڈ کے اور بوٹ کے وہ بڑھتے ریسینٹ میس ہیپ جو ہوئے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تھٹا کے اندر سندھ کے اندر ہے سیونٹین لوگ جو ہیں وہ جو شاہ نورانی مزار ہے وہاں پہ جا رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور خاص طور پہ جو خوددار ہے وہاں پہ بھی ایکسیڈنٹ دیکھنے کو ملا ہے نوشیرہ کے اندر پلیسیز کی اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ فیکٹر جو ایکسیڈنٹ کا کاز ہیں ان کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ لوگ سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے ہلمٹ کا استعمال نہیں کرتے تو سیف ویکل استعمال کی جائیں تاکہ ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں اتھارٹیز ان کو ضرورت ہے کہ وہ سٹکٹ ایکشن لیں دیپارٹمنٹل لیول پہ پرسنل لیول پہ اور کمپریہنسیف سیفٹی پروگرام ایمپلیمنٹ کریں اور لائٹننگ سپیڈ کیمرہ اور ویکل انسپیکشن کریں یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ بڑھ گئے ہیں یہ کم ہو جائیں ٹرافک پولیس جو ہے اس کو کاؤنٹیبل ان کو ڈرائیونگ نہ کرنے دی جائے فوکسنگ اون آنسٹرینڈ موٹورسٹ اور آور کراوڈڈ ویکل ایسے بائیکر جو بلکل ایسے بائیک چلاتے ہیں ان کو روکا جائے اور جو آور کراوڈڈ ویکل ہیں بڑی بڑی ان کی جو ہے ان پہ ان کو روکا جائے کہ وہ بلا وجہ زیادہ کراوڈڈ سفر انجوائے کرنے کے لیے ان کے لیے جیکٹس منڈیٹری کر دی جائیں اور جو بوٹ پہ پسنجر بیٹھتے ہیں ان کا نمبر فکس کر دیا جائے تو یہ میرمنٹ لے کہ ہم جو زندگیاں ہیں جو ایکسیڈنٹ سے لاؤس ہوتی ہیں ان کو سیف کر سکتے ہیں رسپائٹ ایکونومک چیلنج پاکستان کے اندر ایکونومک چیلنج ہے تو پھر بھی ہمیں سیف اور فارٹیول اپشن پروائیڈ کرنے چاہیے ایسے لوگوں کو جو چھٹیوں کے اندر تفریق آ پہ جاتے ہیں تاکہ جو ہماری زندگیاں ہیں وہ لاؤس نہ ہو اس کے بعد یہ اپینین ہے اس کے اندر رانہ صاحب جو ہیں یہ سیکیورٹی اینالیسٹ ہیں یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو کمبینیشن ابھی دیکھنے کو ملا ہے شباز شریف کا جو پی ایم ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کا جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے نا یہ سعودیہ ایران بیلنس کے لیے ایک فیزیبل وے ہے جس طرح زرداری جو ہے نا یہ اس کی پارٹی ہے پاکستان پیپر پارٹی اور جب بھی پاکستان پیپر پارٹی رانہ صاحب کہتے ہیں کہ دونوں جو کمبینیشن ہے آصف علی زرداری کا اور شباز شریف کا یہ دونوں کیا کریں پاکستان اور ایران کے اندر یہ جو ڈیپلومیٹک ریلیشن ہے نا ان کو بہتر کرنے کے لیے دونوں کو استعمال کیا جائے آرٹیکل ڈیلز انٹو پاکستان کمپلیکس ڈیپلومیٹک کرنا ہے ایران اور سعودی عربیہ کے اندر اس کے لیے کمبینیشن آف پی ایم شباز اور پرینزیڈنٹ آصف علی زرداری کو استعمال کیا جائے کہتا ہے کہ ابھی ہم نے دو بلین ڈالر ہمیں ملے ہیں سعودی عربیہ سے اور جیسے پیسے مل گئے ہیں تو پاکستان نے یہ زینی بیون بریگیڈ ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے اس کے اندر جو شیعہ سیکٹ کے لوگ پاکستان کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ جا کے سیریہ کے اندر پھر فائٹنگ کرتے ہیں اگینس سنی گروپ یہ ان کے اپنا ایک بریگیڈ ہے تو پاکستان کو جیسے سعودی عربیہ سے پیسے ملے تو پاکستان اس گروپ کو بین کر دیا ہے جو رائٹر کا کہنا ہے کہ یہ جو سگنل ہے یہ بڑا کمزور ہے جو ہم نے جو یہ ہماری کوشش ہے ہمیں دو جو ہماری پاورز ہیں ایران اور سعودی عربیہ ان دونوں کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے کسی ایک کے ساتھ بھی ہم نے نہیں بگاڑ نہیں تو یہ جی ہے پاکستان اور یہ ہے بریگیڈ جو پاکستان کے اندر ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ پاکستان یا اس کو سعودی عربیہ جو ہے اس کا یہ آئیکن شو کیا گیا ہے کہ ہمیں دونوں کے ساتھ ایران اور سعودی دونوں کے ساتھ پاکستان کو ڈپلومیٹی جو ریلیشن ہے وہ ڈیویلپ کرنے کی زورت ہے پریزیڈنٹ آسف علی زرداری نے ایران کے ساتھ کوپریشن شو کی ہے اور زور دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اکونومک چیلنج اور سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے وہ گلف سٹیٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور سوڈی آریبیا پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس لئے ہمیں سب کے ساتھ چلنے کی زورت ہے جو میڈل ایس کے اندر ابھی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے جو چھے منہیں ہو گئے ہیں گزہ کے اوپر اسرائیل کے اندر اسرائیل حماس جو کنفلکٹ ہے اور یو ایس اور ایران کی آپس میں جو چلتی رہتی ہیں تو پاکستان کو اس لئے جو سٹیٹیجک سگنیفیکنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو ایران کے ساتھ بھی اپنے جو ریلیشن ہیں اور سعودی ریبی کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بیلس میں رکھنے کی ضرورت ہے یہ کہنا ہے رائٹر کارانہ صاحب کا آٹی کا ڈسکس کرتا ہے کہ یہ جو بریگیڈ ہے اس پہ ازام ہے کہ پاکستان کے اندر سیکٹیر ان وائلنس میں بھی نوال ہے اور اس کے علاوہ یہ جو شیعہ ایکٹیوزم ہے پاکستان کے اندر اس کو لے کے بھی چیلنج ہے ہمارے لئے اس کے علاوہ آرٹیکل اڈریس کرتا ہے جیش العدل یہ بھی ایک علاوہ رائٹر جو ہے ایران کے اندر پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی بات کرتا ہے جو شو کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک جو ہماری کوششیں ہیں پاکستان کی وہ اپنے انٹرنل اور اکسٹرنل ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایران کے ساتھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ہم نے ڈپلومیٹک ایشو ٹھیک نہ کیے تو اس سے پاکستان کے اوپر کے آئے گا جی اس کی امپلیکیشن آئیں گے اس کے اثر آئیں گے اس کے علاوہ دوسرا اپینین ہے will ایران react to اسرائیل تو یہ کل آیا تھا آج صبح آیا ہے مطلب کل اس نے لکھ دیا تھا باس ناصر صاحب نے اپینین آج آپ کو پتہ صبح ایران نے کیا کر دیا جی دو سو مزائل اٹیک کر دی اسرائیل کے اوپر اسرائیل ایر اٹیک اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کی کنسولیٹ چیت مسکس کے اندر جس کی وجہ سے کیا ہوا جی گصہ بڑھ گیا ہے ایران کی اسلام ریولوشن گروپ کمانڈ ہیں انہوں نے ریٹیل اٹیک آج کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لاغ کے اندر ہے جو بھی کسی ملک کی اٹیک کرتا ہے اس ملک کی سرزمین پر اٹیک سمجھا جاتا ہے تو ایران نے آج کر دیا ریٹیل اٹیک یہ کیا کہنا ہے جی ان کا آرٹیکل یہ جو ابھی انہوں نے لکھا ہے کہ ایران ریعت کرے گا اسرائیل کو یہ آرٹیکل ایکسپلور کرتا ہے کہ جو ایران اور اسرائیل کا جو کنفلکٹ ہے اس کی ڈائینامکس میں بات کرتا ہے خاص طور پہ یہ ابھی ایران کی جو پرووکیشن ہے ایران کو جو گصہ آیا ہے جب اسرائیل نے دمسکس کے اندر ان کی کنسولیٹ پہ اٹیک کیا جس میں ایران کے ساتھ جنرل مارے گئے اور بھی لوگ مارے ہیں تو کہتا کہ ایران کے اوپر کہ اب وہ اٹیک کرنے سے روکے گا کہ نہیں روکے گا اور یہ گصہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے آئی ہے اوپر سے اسرائیل گزہ کے ساتھ جنرل کر رہے ساتھ اس نے ایران کے ساتھ بھی محاذ کھول دیا ہے اور یہ جو آج سورتیال ہوئی ہے یہ ہسٹری کی بڑی سخت کام ہو گیا تو اگر اسرائیل نے دوبارہ اٹیک کیا ایران پہ اب یہ ورلڈ وار کی طرف چلا جائے گا روس جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرے گا اور یو ایس سے اسرائیل کو سپورٹ کرے گا تو معاملہ اس سے اور بگڑے گا اس کے علاوہ جی پرائیم نیسٹر جو وہاں کے ہیں جنگیں لگا رہے ہو اسرائیل جو سٹیٹیجی ہے اسرائیل جو اپنی سٹیٹیجی ہے اپنا علاقہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے تریٹری بڑھانا ہے اپنے انفلیونس بڑھانا ہے میڈل اسٹ کے اندر کیونکہ اس کو ویسٹرن کی سپورٹ ہے اور اس کے علاوہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ وہاں پہ بڑھتے جا رہے ہیں کچھ پبلک ہے اسرائیل کی جو جنگی سینٹ ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے آرثر ڈسکس کرتا ہے اسرائیل کی ایفرٹس اسرائیل جو ہے وہ ایران کو بھی اپنی وار میں شامل کرنا جا رہا ہے جس سے یہ کنفلکٹ اور بڑھے گا اور اس کے علاوہ رائٹر کہتا ہے کہ پہلے بھی گزہ پہ جب بھی اٹیک ہوتے رہے اسرائیل کی طرف سے تو جو حزب اللہ اور جو سیریاں ہیں ان کے اوپر کبھی اس طرح سے اٹیک نہیں کیا جس طرح اس دفعہ اسرائیل کھل کے جو ہے وہ آرہا ہے اسرائیل اٹیمٹ اسرائیل نے ہمیشہ اٹیمٹ کی ہے مطلب وہ حزب اللہ اور جو سیریاں ہیں اس پہ مطلب پہلے اتنا ٹیک نہیں کرتا تھا اور حزب اللہ کو آپ پتہ ہے جی کون سپورٹ کرتا ہے جی ایران سپورٹ کرتا ہے جو شو کر رہا ہے جو گزہ کے اندر اسرائیل کی اٹینشن ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسرائیل کے پلان ہے جی میڈل ایسٹ کے اندر آرٹیکل جو ہے جو ویسٹرن سپورٹ کی وجہ سے جنریٹ ہو رہے ہیں اس کو ڈسکس کرتا ہے انٹرنیشنل کرٹیسزم جو ابھی آیا ہے اسرائیل کی ملٹری کے اوپر کہ انہوں نے جو ایڈ ورکر تھے جو وہاں پہ کھانا دینے آئے تھے گزہ کے لوگوں کو ان پہ ایر سٹرائک کی ہے اسرائیل نے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو آرگنائیدیشن ہے ان کی کرٹیسزم آئی ہے اسرائیل کی دیفینس منسٹری پہ اس کے علاوہ جی اسرائیل بھی شو کر دی ہے جس کی وجہ سے ریجن کے اندر تینشن بڑھے گی اور یہ جو وار ہے یہ مزید بڑھتی جائے گی اور میڈل اسٹ کے اندر اور گرمی پیدا ہوگی ورلڈ آف ٹوئلٹی تھرٹی فائی یہ عزاز احمد چودری صاحب ہیں یہ کہہ رہے کہ دو ہزار پینتیس کے اندر بھی دنیا کا جو فوکس اور جو اٹینشن ہے نا وہ ایشیا کے اوپر بڑھے گا ٹھیک ہے بڑا زبردست انہوں نے یہ لکھا ہے آرٹیکل جو ہے سپیکولیٹس کہہ لو کہ غور و فکر کر رہا ہے کہ پاکستان پوٹینشل جو گلوبل لینڈس کے پہ دوہزار پینتیس کے اندر کون سا وائلڈ جو ہے وہ زیادہ اپورٹنٹ ہوگا تو یہ ہائلائٹ کر رہا ہے انسرٹینٹی آرائزنگ فرام ایوالوین جیو پولیٹکس دنیا کے اندر بیچینی انسرٹینٹی بڑھتی جا رہی ہے جیو پولیٹکس کو لے کے جیو ایوالوجیکل ایڈوانس میٹ جو ہے ان تینوں معاملات کی وجہ سے دنیا کے اندر انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہیں دنیا کے اندر جس پہ دنیا کنٹسٹیشن دنیا لڑ رہی ہے ایک انڈو پیسیفک دوسرا ہے یورپ کے اندر یوکرین اور رشیہ کی وار جو دیکھنے کو ملتی ہے میڈل ایسٹ کے اندر جو گزہ اور اسرائیل کا کنفرکٹ چل رہا ہے انڈیا نوشن کے اندر یوکے ہے اسٹیلیا ہے اور اس کے علاوہ یو ایس سے ہے وہ چائنہ کے ساتھ گہمہ گہمی میں ہے ان کے راستے روک رہا ہے یہ جیو اکنومکس کی وجہ سے اور اس کے علاوہ اپنی انٹرسٹ کے لئے یہ آپس میں دوسرے سے کیا کر رہے ہیں شفٹنگ الائنس مطلب ہمیں رائٹر کا کہنا ہے کہ الائنس شفٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ یہ جو کہتا ہے کہ یو ایس یورپ اور اسٹیلیا یہ رشیہ چائنہ اور ایران کی اگینس الائنس بنا رہے ہیں اس کے علاوہ جو میڈل پاورز ہیں وہ بھی اس اٹانومی جو اسٹیٹرجک اٹانومی ہے اس کو آپٹ کر رہے ہیں بیٹی الائنمنٹ امرج ہو رہے ہیں دنیا کے اندر اپنے کامل انٹرسٹ کی وجہ سے جس طرح رائٹر کہتا ہے برکس جو ہے یہ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے ایک ادارہ بن گیا ہے کوارڈ بن رہا ہے آئی ٹو یو ٹو بن رہا ہے یہ سارا جو الائنس ہیں جو اپنی انٹرسٹ کے لئے بنتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دنیا جو ہے اس کا جو اٹینشن ہے وہ کس کی طرف آ رہی ہے ایشیا کی طرف آ رہی ہے آرٹیکل ڈسکس کرتا ہے کہ چھین ٹرینڈ ہیں دنیا کے اندر جو گلوبل ڈائنمکس کو شیپ کر رہے ہیں ایک ہے ٹکنالوجی جو امرج ہو رہی ہے جس کی ٹکنالوجی بہتر ہو دی جائے گی وہ ملک ترقی کرتا جائے گا کلائمیٹ چینج کا ٹرینڈ ہے دی ڈی ڈالرائزیشن ریئر ارت ایلیمنٹ کمپیٹیشن مطلب جس طرح سیلیکون چپ پر لڑائی ہوتی ہے جس ملک کے پاس سیلیکون چپ زیادہ ہوگی وہ موبائل زیادہ بنائے گا اٹنالوجی میں اڈوانسمنٹ زیادہ لے جائے گا نالٹ ریڈیشن سیکیورٹی تھریٹ اور اس کے علاوہ ٹیررزم یہ سات فیکٹرز ہیں جو گلوبل ڈائنمکس میں اہم رول ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ رائیٹر جو ہے وہ پروڈیٹ کرتا ہے کہ جتنے بھی کنفلکٹس ہوں گے وہ ہائیبرڈ ہوں گے کہ اس میں کافی ملکابس میں جڑے ہوئے دکھائی دیں گے جیسا کہ پاکستان کے اندر ساؤت چائنہ سی ہے اس کے اندر چائنہ یو ایس اس کے علاوہ اسٹیلیا پر ڈیفرنٹ لوگ اس میں انواد ہائیبرڈ ہے اکیلے لوگ کی لڑائی نہیں ہیں یکرین یورپ رشیا ان کے درمیان مسئلہ ہے میڈل اسٹ کے اندر دیکھو تو ابھی ایران اسرائیل گزا فلسطین سارے مطلب بھی جمین وال ہوئے فغانستان کے اندر دیکھو تو ابھی وہاں پہ وار ختم ہوئی ہے کشمیر دیکھو تو یہ بھی انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے جو کنٹریز ہیں جی ویریس ٹول سپلائی کریں گے نیشنل پاور استعمال کریں گے تاکہ ان کے جو مقصد ہیں یہ اچیو کر پائیں اس کے علاوہ جی دیسپائیٹ دا چینجنگ پاور ڈائینامکس یہ دنیا ہے اس میں پاور ڈائینامکس چینج ہو رہی ہیں یو ایس جو ہے ابھی بھی اپنا سپر پاور کے جو سٹیٹس ہے منٹین کرنا چاہتا ہے اور چائنا بلکل پیس فل وے میں اپنی انڈسٹری جو ہے اس کو بڑھاتا جا رہا ہے اور جب وہ طاقت میں آئے گا تو وہ بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دیکھ اب بھی آنکھیں دکھاتا لیکن پھر کھل کے آئے گا سامنے رشیا دوبارہ اپنا جو اسور اسوخ ہے وہ اپنی جیو پلٹیکل کنسٹری جو ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہے انٹرنیشنل جو ادارے ہیں یو این او آئی سی اس کو بھی چیلنج فیس کرنے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو پیس اور سکیورٹی ایشو کو اڈریس کر رہے ہیں اور ان چیلنج کو اوور کم کرنا ایک کافی مشکل کام جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے آرٹیکل جو ہے یہ کنکلیوڈ کرتا ہے ایمفاسائز کرتا ہے فرگمنٹیڈ کی دنیا جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے جا رہی ہے پولرائز ورلڈ بن رہے ہیں مطلب اپاور صرف ایک کنٹری کے اندر نہیں ہوگی دنیا کے اندر ڈیفرنٹ فیٹ کر پائے گا سوشل ہارمینی فر کنٹری تو نیوگیٹ تو انسرٹینٹی اور آنٹر کا کہنا ہے کنٹری آپس میں ہارمینی پیدا کریں سو ڈیٹ یہ جو انسرٹینٹی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ان کو حل کیا جا سکے لاسٹ پہ جی پولز آپارٹ تو یہ منہ خان صاحبہ ہیں تو یہ میڈیا پہ کرتی کر رہی ہے یو ایسے کے اندر یو ایسے کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور مونہ خان کہتی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جیت جائیں گے کہتی ہے مونہ خان لینڈ مارک ہاؤس لینڈ مارک ہاؤس ہوتا ہے ایک ایسا گھر جو ویل فرنشت ہو بڑا کوئی اسٹوریکل فیمس ہو تو وہاں پہ نیو یارک اپ سٹیٹ ایک ایریا ہے نیو یارک نیو یارک آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ٹرمف کا جو سائن ہے وہ ڈسپلی ہوا ہے جس کی وجہ سے بیچین ہوتا ہے آگ کی ترہ بڑھتی جا رہی ہے لوکلز کے اندر کچھ لوکلز ہیں جو ٹرمف کو پسند نہیں کرتے وہ بیچین ہیں کہ جو ٹرمف دبارہ پاور میں آیا تو جن لوگ کو ٹرمف اچھا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کہ لیا جی ایفیر آنے تو یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں لگ رہا ہے کہ ٹرمف لیڈ کرے گا جو بڑی بڑی ریاستی ہیں یو ایس اے کی ان کی اندر جو ووٹرز ہیں وہاں پہ جو پہلے بائیڈن کو سپورٹ کرتے تھے بائیڈن کی بائیڈن جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس کی جو کیپابیلٹیز ہیں اس پہ ڈاؤٹس بائیڈن کی طرف ان کا جو ڈاؤٹ ہیں ان کی بائیڈن کی ان کی کیپابیلٹی کی طرف وہ بڑھتا جا رہا ہے لگ ایسا رہا ہے کہ آنے والا فیوچر جو ہے اس میں ڈولرن ٹرمف جیت جائے گا اور پریزنٹ بن جائے گا یو ایس اے کا پریویس انسٹینس لیکن وہ لوگ جن جن کو مسئلہ ہے ڈولرن ٹرمف سے پچھلی دفعہ بھی مونہ خان کہتی ہیں جب ڈولرن ٹرمف آیا تھا کچھ امریکن جو ہیں وہ دوبارہ بائیڈن آیا وہ پھر چھوڑ کے امریکہ آگئے تھے تو ہر بند کے اپنے دس لائک ہوتے ہیں کہتی اتنا بھی نہیں میڈیا ہے وہ ہمیشہ بائیڈن کی ایج پہ کرتا ہے اور اس کی جو غلطیاں کی ہیں وہ جو ایکونمک اچیومنٹ جو نہیں کر پایا اس کی میسٹیکس پہ میڈیا فوکس کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ووٹر ہے میڈیا کی جو بائیسیز ہیں اور جو فوکس ہے سنسری خیز نیوز پہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے لوگوں کی جو پرسیپشن ہے جو میوری ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں وہ فیکٹس پہ فوکس نہیں کر رہے بلکہ وہ سنسیشنل نیوز پہ فوکس کرتے ہیں آثر جو ہے جو جنرللزم کا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر اور کہہ رہی ہیں کہ ٹرانسپیرنس ہی لائی جائے اور یہ جو بائسیز ہیں جو میڈیا شو کر رہا ہے وہ نہ کرے اور یہ ریپورٹنگ کے اندر فیرنس لائی جائے بائس نیس کو یہ جو ختم کیا جائے اس کے علاوہ جو مونہ خان کرتی ہیں میڈیا کا جو فوکس ہے وہ الیکشن پہ ایسے ہے جس طرح گوڑوں کی ریس ہو رہی ہے وہ اس طرح الیکشن کو کور کر رہے ہیں پبلک کو انفارم نہیں کرتے بس پبلک کو سینسیشنل نیوز دیتے ہیں آرٹیکل کنکلیوڈ ویڈ ہوپ آرٹیکل ختم ہو جاتا ہے میڈیا کی جو کور جو ایمپروف کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ریپورٹس ہیں وہ فیکٹس پہ دیے جائیں اور جو سنسری خیز نیوز پھلاتے ہیں ان کی اکاؤنٹی بیلٹی ہونی چاہیے یہ ہیں جی وہ گیبری ورڈز اسکلیٹ ہوتا ہے کسی چیز کو تیز کر دینا انکریز ریپورٹی اس کا انٹونم ہے ڈیکریز کرنا ڈیمینش کرنا کنفلکٹ ہیز اسکلیٹ انٹو آل آوٹ وار ریسٹرینٹ ہوتا ہے پبندی ٹھیک ہے اس کے علاوہ پولرائز ہوتا ہے جی جس میں کہہ لو کہ کنسولیڈیٹ مطلب آپس میں لوگ کٹھے ہو جائیں کنسٹریٹ ہو جائیں یونائٹی ہو جائیں اور اس کا جو انٹونم ہے وہ ڈیسنٹرالائز ہے اس کے علاوہ جی اسکلیٹ تیزی سے بڑھنا ریسٹرینٹ ہوتا ہے جی پبندی لگانا گلونائز متحلی کرنا انڈر کوالیفائیڈ کم ماہر جینو سائیڈ ہوتا ہے نسل کوشی لوگوں کو مارنا سیکشن ہوتا ہے جی کسی پبندی لگانا پینلٹی کسی بندی پہ لگانا کیوں لگانا کیونکہ وہ لا کو ڈیسو بے کرے سٹیک اولڈر ہوتے ہیں جن وہ لوگ جو زمہ دران ہوتے ہیں جن کا کامل انٹرسٹ ہوتا ہے بزنس کے اندر میٹیگیشن ہوتا ہے کم کرنا ٹریکمنٹی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا یہ ہیں جی وکیبری ورڈز اس کے علاوہ جی لائک دے ویڈیو سبسکرائب دے چینل امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہتر لگے گی کل ملتے ہیں نیکس لیکچر میں دعاوں میں یاد رکھئے گا کمٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ